بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرائب کریں بہلیں گندہ با دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چلیں جی سب سے پہلے جی گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومر ریسورس ڈیوالٹمنٹ کے اندر جو ہیں وہ جابز کے جو ہیں وہ بہترین مواقع ہیں جی اس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسسٹینٹ کی جاب ہے جس جو کہ پندرہ سکیل کے اندر ہے نمبر پوسٹ جو ہیں وہ آٹھ ہیں آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے جی اگر آپ گریجویٹ ہیں تو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جی ایج لیمٹ اس کی اٹھائیس سال ہے جی میکسیمم اور منیمم جو ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائیس سال سٹینو ٹائپیسٹ ہے جی اس کے لیے آپ کی انٹر میڈی ایٹ ہونی چاہیے اور ساتھ میں اسی اوور چالیس ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے جی ٹائپنگ یا شارٹ ہینڈ اس کے بعد آپ کے پاس یوڈی سی ہے جی انٹر میڈی ایٹ اس کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن ہو جائے جی یوڈی سی کے لیے آپ انٹر میڈی ایٹ اگر آپ کی ہے تو آپ پلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کی ایج جو ہے وہ پچیس سال ہونی چاہیے جی یوڈی سی کے لیے جی پھر الڈی سی ہے میٹریک اور ساتھ میں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ تیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے جی اس کے بعد پچیس سال جو ہے آپ کی عمر ہونی چاہیے ڈریور ہے جی اس کی ایج جو ہے وہ پریمری پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ویلیڈ ڈریونگ لیسنس ہونا چا چاہیے تیس سال آپ کی عمر ہونے چاہیے ڈی آر ہے پریمری پاس اور ویلیڈ ڈریونگ لے سنس ہونا چاہیے آپ کے پاس تیس سال عمر ہے جی پھر نیب کاست کے لیے پریمری پاس ہے جی پچیس سال عمر ہونے چاہیے پھر سویپر ہے جی اس کے لیے پریمری پاس اور پچیس سال آپ کی جو عمر ہونے چاہیے اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو آپ نیشنل جو پورٹل www.angp.gov.p کے پر جا کر پندرہ دنوں کے اندر اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوارٹائزمنٹ کی پبلیکیشن ہوئی تھی ایڈوارٹائزمنٹ کی پبلیکیشن ہوئی تھی وہ بائیس سات سن دوہزار چوبیس ہوئی تھی یعنی آپ 22 ساتھ سن 2024 سے آگے پندرہ دن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل جاب پورٹل پر جا کر امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی ہوگی تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیلنگ نبع دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ